السلام علیکم اس ٹائم میں مخاطب اپنے بھائی عمر صاحب سے ہوں عمر صاحب جب سے ہم آپ ہم سے الگ ہوئے الگ ہوتے ہوتے ہیں ہم بہت بہت ملے بھی لیکن آپ بار بار اپنی مجبوری کا احساس مجھے دلا رہے تھے کہ سر میں ایکچولی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن کہیں دو دوستوں کے ساتھ آپ کو سپورٹ کر کے نکلنا پڑا ایسی وہ گریب سوال ہے مجھے بہت ایسی بیادی تھی لیکن یاد رکھو میں سوالنگ فیس کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں بولتا تھا مر صاحب اصل میں آپ پانچ چھ سال آپ نے یہ کارابار ہی بنایا ہے لیکن ایوری ٹائم آپ نے غلط موقع پہ انہ چھوڑ کو کچھ حد تک ازمائش میں ڈالنے کی بہت خوشش کی تھی اپنی لالچ اور حوص میں کچھ بھی اٹرپٹر آپ نے کیا لیکن یاد رکھو وہ شما کیا بجھے جسے یہ روشن خدا کرے عزت اور ذلت صرف اللہ کی ہاتھ میں ہے یہاں میں آپ کو کچھ باتیں ریمائن کرنا چاہتا ہوں اور پہلی مرتبہ اس لہجے میں میں بڑے محبت بڑے لہجے میں آپ کے ساتھ پیش آتا تھا میں آپ کو ہمیشہ کبھی بھی میں نے انہ چھوڑ کو اور آپ کو انہ چھوڑ کا ایسی ڈیلیشن کبھی سوچی نہیں وہاں ریالٹی تو یہی تھی لیکن میں نے آپ کو ایک بریدر ٹریٹ کر کے وہاں پہ اپنے ساتھ ایٹیشن رکھا تھا لیکن کچھ چیزیں میں آپ نے مس کلپولیشن کی ہے اب کنٹینلوسٹی یہی کرتے آ رہے ہیں تھوڑا مجھے فرض بنتا ہے کہ میں پہلے ایسے کچھ لوگوں کو جنہوں نے انگلی مجھ پر اس ٹائم اٹھائے کہ سر آپ نے یہ ریٹائنی کیوئی شاید آپ میں سے کچھ گلتی ہے ان کو میں تھوڑا جواب دوں گا لیکن پٹیکلی لئے آپ کو آپ گلت پہ بھی مت رہے گا اور صاحب آپ کیوں نہیں یاد کر رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ پڑھا رہے تھے ایک سال میں دو سو بچے زندگی میں آپ نے کبھی نہیں پڑھائے تھے دو دوست آپ کے مل کے آئے جن کا آپ سے پہلے دو تین سال یہی کنٹینو سے کارباری رہا ہے جنہوں نے پہلے امپلس تھا وہاں پچے نہیں آئے ہیں پھر اس ٹائم کے بڑے کائے میں چلے گئے وہاں بھی کچھ بہانہ ڈونڈا وہاں بھی نکلے اور نکل کے آپ ان کے ساتھ جڑ گئے بلکل اچھی کمبینیشن دو کے بعضوں کی تھی وہاں کی جڑ کر بڑے معصوم بڑے انداز میں آپ نیچرے نہ چھوٹ میں چلے اور نیچر میں بھی ایسی نکلے دیکھ کر چلے گئے پھر اگر امپلس بنایا دو سال امپلس چلا ہے اس کو بھی ڈیزالو کیا اور اس دن کو یاد کیوں نہیں کرتے جیسے ان آپ کو بینچ بھی بینجنے پڑی وہاں سے جیسے ان آپ نے ڈیزالو کیا اس لحاظ سے آپ نے جب فیصلہ کیا تھا آپ نے اپنے کو اپنے جگہ ایڈسٹ کر لو اس ٹائم آپ کے ان دو بندے آپ کے ان دو دوستوں کو ہوپ نے پلیٹ فارم دیا اور ان دو بندوں کو پلیٹ فارم دیا جن کو جنہیں امپلس میں سو بچے بھی نہیں پڑھائے شاید جن کو شاید ان کی زبانی سے میں نے سنی کہ 50,000 سے زیادہ انہوں نے کمائے نہیں شاید ایرورٹائزمنٹ بھی ان کو کرد چڑھا تھا اور اس ٹائم ان کو ہوپ نے ہوپ نے ایڈسٹ کیا ہوپ میں آئے لیکن جب جزولو کیا تو آپ کو انہوں نے بھی ساتھ نہیں لیا تھا نا اب نکلتے ہیں کہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے ہوپ میں آپ کے ساتھ آپ خود مانتی ہوپ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے کچھ غلط ہے چھوڑو ہوپ جیسا ریویہ ہے زندگی میں میں آپ پرٹیکلی اپنا بولوں گا زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی کسی نے کیا نہ کرے گا آپ یاد کیوں نہیں کرتے ہیں اس بات کے لیے اب یہ بولتے ہیں کہ مجھے ان دو کا ساتھ دینا ہے وہ نکر رہے ہیں اب یہ کیوں نہیں یاد رکھ رہے ہیں اور جس دن وہ دن آئے ہیں انہوں نے آپ کے بات بھی نہیں کی آپ تو الگ آئے ہیں مجھے پتا آپ ناراض بھی ہوئے تھے پھر دوست کے دوست جایوید صاحب کی صفحہ جایوید صاحب نے صفحہ رشکی تو ہمسائے آتا پھر مجھے بولا اور آپ کو پتا ہے کن ترمز اور کنڈیشن پر آپ کو لیا گیا پیکیج آپ کے ساتھ تھرٹین لگ ڈیسائیڈ ہو کیا ہوت نے ایک پہنس آپ کو کھایا ایک پہنس نا مجھے بولو نا کیا کھاتا چڑھا سکتے اس ٹائم ہوت کو آپ اور یہ تو بولو نا مجھے اور بھائی آپ نے جن ٹائمز پہ جن جس کنڈیشن میں جن ٹرمز پہ آپ کو فورت پریفرنس پہ آپ کو ہوت میں رکھا گیا تھا نا کیونکہ ہوت میں جو فیزکس فیکلیٹی کی ایفیک سیکمنس آرڈی اسٹیبلش تھی وہ تو اس انداز میں تھی کہ آپ کو فورت پریفرنس ملنے والی تھی جو ڈاکیمنٹ ہاں جو جو ورڈز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جن پہ آپ اگری ہو کر آپ نے جوئن کیا لیکن یاد رکھو ہم نے اس چیز کو بھی پھر مدرنے سے رکھا ہم نے آپ کو وہاں پہ عزت دی ہم نے آپ کو ریسپیکٹ دیا ہم نے اس کو پیار سے کبھی میں نہیں بولا مجھے کبھی بولو میں نے آپ کو بلا میں حق رکھتا تھا میں نے چھوڑ کا آنر تھا میں چھوڑی فیزکس تھا میں کچھ بھی کہتا تھا آپ کو یہ پڑھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے بولا میں نے کبھی آپ کو بولا یہ پڑھا وہ پڑھا یا میں یہ پڑھا نیور نیور آپ نے دو ایک دو مرتبہ مجھے کہیں نہیں کہ کوشش کی تھی سارے میں کیا آپ کے مرضی ہیں میں یہ پڑھا ہوں بلا کے بریدر تو یہ اور یہ بھی میں آپ کو ریمائن کرانا چاہتا ہوں یہ ٹوٹن ون ٹوئنٹی ون کی بات آپ کو پتہ ہے کالنڈم سر خود بھی الیونٹ میں گئے تھی یہ فیزک خوب کی تاریخ میں پہلے مرتبہ اورال تھری بیچس خوب کو اس سے پہلے پڑھا رہا تھا انٹرنس خوب کی پرمپرا ہی تھی سب سے زیادہ انٹرنس بیچس پڑھا تھا الیونٹ کے تین بیچس پڑھا رہا تھا جس دن بچوں کو یہ پتہ چلا کہ کالنڈم سر کلاس میں گئے ہوں چھ بیچس بن گئے اور انہیں سب سے آپ کا کانٹرمیشن کیا تھا کوئی بچہ نہیں تھا آپ کی طرف سے بگر آپ جس سنٹر کو چھوڑ کر وہ ڈیزال ہو کر آپ کے پہچاس بچے بھی وہاں نہیں تھے یہی گیم ہے نا کل ملا کے یہی ہی وصنہ ہے یہی لارچنہ میں آپ کو تھوڑا کوئی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ باتیں یہ انجیکشن کی طرح ہے ٹھیک ہے آپ کو لگ جائیں گے کچھ ٹائم کے لئے لیکن ان سے آپ تھوڑا آپ میں انسانیت بیدار ہوگی اور جو لوگ جو سنٹر اس ڈیسی ہو رہے ہیں جو پیرنٹس اس دلدل میں فسی ہوئے جو پاگل بنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ تیچر کمیونٹی کو کیا ہوا ہے ان کو تھوڑا ایک سلوشن ملے گا ان کو بھی تھوڑی اگر کسی بھی طرح میں بہت کچھ کروں گا یہ آپ کے بغیر اور ایک دو سلوشن جنہوں نے میری پر بلیم ڈال ان کے بغیر میں ویڈیو کسی کے پاس نہ پہنچے مجھے پتا گئے ویڈیو کسی کے پاس آپ کا کیریر تقریبی منش ہو جائے کہ آپ کے ریپٹیشن ہے جو ٹیچر زیرو بنے گی کیونکہ میں یوں والے گول ٹیچر یوں والے بریدر اور تھوڑا میں بولوں گا کتنے اچھے یہ بھی تھوڑا میں سمجھاتا ہوں آپ کو آپ کو میس کلکلیشن ہوئی ہے یاد کر لو نا جن کلاس میں آپ نے پہلے ویکٹر اٹھایا تھا ٹھیک ہے میں یہ تو مجھے ایکسپیکٹ پہلے کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ آپ کو ویکٹر کی ڈیفنیشن بھی پتا ہوگی چھوڑو اس بات کو میں ان لیل پہ ان آنکھوں سے آپ کو ان آنکھوں سے آپ ان ریفرنس پرائم آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں بیسک سے یاد کر لو اس کو 2021 آپ کا ویکٹر کا شاید لاسٹ لیکچر تھا 2021 بچوں کو جس میں مندظر ہے جس میں فہیم ہے یعنی جو آپ نے hope میں پہلا بیچ پڑایا ابھی دو سال پہلے جو اس سال12 میں تھے جن کے انٹر nog سا پیر ہونا ہے یہ آپ کی کوپی ہے ساروں کے 600-800 بچے ہوں گے 800 بچے کے کوپی پہ موجود ہے یہ آپ نے ویکٹر ٹپل پروڈکٹ پڑایا تھا میں کیوں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ غلط پڑھایا تھا آپ نے اور یہ اتنی بلنڈر ہے اگر کسی باہر والوں کو پتا چلے گا کسی یونورسٹی والوں کو پتا چلے گا کہ ایسا کسی نے ٹیوشن ورلڈ میں پڑھایا ہے تو بالکل جیل بیجے جائے گا مجھے لگتا ہے لوگ لگے گا اس انڈسٹری کو ایسی بلنڈرز میں جیل بیجے جائے گا اس لوگوں کو اب یہ کیوں کہ آپ کے شیار شیئر کرنا چاہتا ہو جس بیٹ ٹائم سرونس گلس پڑھا کر آپ میرے پاس آئے تھے وہ میرے پاس آئے تھے کہا سر یہ کیا ہے ان کا کوئی بھائی اینئیٹی میں پڑھ رہا تھا اینئیٹی سرنگر میں تو میں نے آپ کے سپورٹ میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں سر نے ٹھیک پڑھا ہے گلس پڑھا ہے میں جور بول نہیں سکتا لیکن میں نے یہ بھی نہیں بولا سر نے گلس پڑھایا ہے میں نے باتوں کو موڑنے کی کوش کی چھپایا نے کی کوش کی آپ کے سپورٹ میں تھوڑا ریمیمبر کرتا ہوں میں میمورائی آپ کو میں تھوڑا اس ٹائم پوائنٹ کرتا ہوں یہاں پر کیا یہ یاد ہے نا اے کروس بی کروس سی یہ آپ کا کچھ چن ہے آپ نے اے ویکٹر دیا بی ویکٹر دیا سی ویکٹر دیا ویلوس کا نکالنا ہے اور آپ نے بڑا زبردس کیا آپ نے بی کو کروس کیا سی کے ساتھ پھر جو ویکٹر وہاں ملے اس کو اے کرسہ یہ کتنی بڑی بلند رہا ہے صاف لگتا ہے اس بنجے کو ویکٹر کی دنیا کا ایلیم ہی نہیں ہے ایسا نہیں چلتا ہے چھوٹے چھوٹے بارٹن ویڈیو لیکچرز کو آپ کوڑ کر کے آگے موبائل میں پھر وہ دو کوشن دکھاؤ گے بڑے کرکورے اور چاکھلے انداز میں بچارو آم سنوڈرز کو آپ اس میں آم سنوڈرز کو بڑی جوک انداز میں بھرو گے وہ خوش ہوں گے واہ واہ ہوں گے آپ ڈیسیب کیسے کر سکتے ہیں سنو آپ سیکھو پہلے بات سمجھاتا ہوں a cross b cross c یہ برابر ہوتا ہے a dot c multiply by b minus minus a dot b multiply by c so یہ identity ہے کیا کیا تھا آپ خود ہی کوشن بناتے گے یہ علم کہاں سے لیا تھا اور یہاں میں اس لئے میں اس ٹائم میں آپ کو ٹاپک سمجھانا نہیں ہے میں یہ بولنا تھا یہ آپ کے کانڈم سر ہی تھے نا اس ٹائم جسے آپ کو وہاں چھپایا اور ہو بھی سکتا تھا کہ وہ سنجھ سکتا تھا اس ٹائم کہ کانڈم سر کو شاید خود بھی نہیں بتایا آپ کے لئے میں نے اپنے آپ کو دیکھو کس پوزیشن پہ لیا ہوا تھا ٹھیک ہے ایکنومک سپورٹ آپ کو ہوپ نے دیا ریسپیکٹ دیا پلیٹ فارم دیا جس کے لئے آپ ترس ری کہیں سالوں سے تھے اور یہ سپورٹ دیا اسے بڑا ریسپیکٹ آپ کہاں لے سکتی تھے اور پھر رہی بات جب کائی ہوپ کی کولیابریشن ہوئی آپ نہیں آئے میرے پاس آپ نے مجھے نہیں بولا کہ جو آپ کے دو دوست ہیں وہ آپ سے کیا اتنے اچھے ہیں جو آپ کے دو دوست ہیں جو آپ کے ساتھ ہی اسٹے ہیں کہا نا سر جو آپ ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کرو آپ سے کمیٹمنٹ کر لیں اور یاد رکھو نا اس میٹنگ کو جس دن آپ میری پاس آئے میرے ساتھ آئے تھے وہاں ان فیکٹ اگر میں یہاں اقرار کر رہا ہوں اقرار اس بات کا کر رہا ہوں شاید میری کلیگز کو پہلے مرتبہ پتا چلے گا یہ بات کو کر ہو سکتا ہے وہ ہرڈ بھی ہو جائے اس بات کو وہ دیکھیں گے کہ جس دن ساری فیکلٹی کے ساتھ ٹولیف ہوتل میں ترمزہ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوئی تھی اور میں نے آپ کو بولا آمار سر آپ راؤنڈ آباوت حالانکہ آپ کی 13 لیک پیکجز سے پہلے جا آپ کو ملا تھا راؤنڈ آباوت 20 کے کم آپ بات نہیں کرنا 20 کے ارد گرد کر لینا کیا خوپ نہیں ہے جس نے آپ کو 24 لیکس دیا کومیٹمنٹ 20 کے اراؤنڈ تھا 24 لیکس دیا نا کہاں غلط کیا کیا غلط کیا آپ نے خوپ ہوئی نا کہوں کلیبرشن کے بعد آپ کا ریپیٹر جو بیچ سٹارٹ ہوئی ریپیٹر میں پہلے بیچ میں میں گیا دوسرے بھی میں مجھے پڑھا نہ پڑھا تیسرے بھی مجھے پڑھا نہ چاہا کیونکہ بچوں کے ڈیمانڈ تھی پوری کائیو کلیبرشن کی وہاں تھی فرن فیس کو سامنے آنا تھا تو سب نے بولا آپ خود جاؤ میں گیا دوسرے بیچ میں بھی گیا تیسرے بیچ میں بھی گیا چوتھے بیچ میں بھی گیا سائیڈ میں یہاں ڈاکٹر شاہر سر گئے اور وہاں سے وہاں سے فاروق سر گئے اور یہ مجھے بولو آپ اتنی ساری ٹیچئرز اس کے بعد پتہ ہے نا پھٹ بیچ تک سکسٹ بیچ تک آپ کو باری نہیں آیا آپ کو انٹرنس میں کوئی کلاس ہی نہیں دیا گیا یاد کر لو نا اس ٹائم میں نے پھٹ بیچ چھوڑا تھا آپ کے لئے ادورہ میں نے بولا عمر صاحب جو کلاس میں جاؤ یہ کیوں نہیں یاد رکھتے ہو جو کائیو ہوت میں ٹوٹ کی وجہ تھی اصل میں وہاں کیونی یاروں کے دنک کے وجہ سے تھی جو مجھے بار اور باری تھے ہم وہاں سٹسپائی نہیں ہیں افٹیار پارٹی کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو جیسے دن انہیں کہا سار ہم سٹسپائی نہیں ہیں میں بولا اگر آپ سٹسپائی نہیں ہیں اپنا بائی اس کائیوپ کی افٹیار پارٹی بھی نہیں جاتا تھا ان کو یہی کیوں نہیں یاد ہے جیسے دن لطیف صاحب کے ساتھ میری ستائے تھے اور انہیں نے اللہ کے بندے نے ان کو کہا تھا لیسے آپ کچھ کر لو کانٹس وڈا آپ مل کر ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تنگ آگئی ہے تو ان میٹکس کے دوران ہیں میں متنفر ہو گئی کائیوپ کے کلائبورشن کے بیچ میں اور بھی ریزنز تھے مگر یہ منہ در میں ریزنز تھا جس کا مجھے بگٹ نہ پڑا مجھے اپنے ممبرز نے کہا اب کیوں ہیں ان کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہے کیا اتنے اس دوران بھی میں نے آپ کو سپورٹ کیا 24 لاکس آپ نے پہنسے لیے کلاسز دیے انٹرنس میں آپ کو کلاس ملی نہیں میں نے آپ کو کلاس چھوڑی اب آؤ جو اس سال آپ نے پڑھا ہے جس پہ آپ کو تھوڑا لگتا ہے کہ اور عجیب بات ہے لوگوں کو بیچ کو بولا میں نے آپ کو پڑھایا کسی بیچ کو کسی بیچ کو ایسی بھی نوشن تھی ریٹ نہیں سار نے آپ کو نہیں پڑھایا اگر میں نے نہیں پڑھایا میں دس دس بیچ وہاں سے پڑھا رہا تھا تجھے کیا حق یہ بولنے کا تو تو ایمپلا تھا مفتو نہیں پڑھایا آپ کو انٹرچوڈ نے انٹرچوڈ نے آپ پہ بروسہ نہیں ہم لوگوں پہ بروسہ کیا تو انٹرچوڈ لوگوں نے سوسائٹی نے پیرنٹس نے ہم بھی بروسہ کیا بچے انہوں نے ان کو بیجا آپ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور آپ کو 24 لاکس انٹرچوڈ پہ کر رہا اور آپ یہ بھوڑھو ہے کہ میں نے پڑھا یاد کیوں نہیں کرتے ہو جس بیچ میں مجھے کہیں دنوں پتہ چلا مجھے بہت دکھ ہوا جیسے دوسرے مجھے کہا تھا کہ یہ دو بندے وہ کہہ نہیں رہے تھے کہہ نہیں رہے تھے کہ کانٹوم فرکوز بیچ میں مت آنے دوں مجھے بہت دکھ رہا مجھے کہیں نہ کہیں اس دن بھی سینس ہو رہا تھا لیکن مجھے آپ پی بروسہ تھا میں ایس بردروں کو ٹریٹ کر رہا تھا اور بڑا دکھ اس لئے کہا کہ کانٹوم سر جب آئیں گے تو اس کی ڈومیننس الگ ہوتی کلاس میں آپ کے ارادے پہلے گلت تھے آپ کو نکلنا ہے آپ کو یہی بتا تھا بچوں کو بچوں کو سموزی کھلا کر چاکلیٹ کھلا کر منیجمنٹ کے کھلا باتیں کہلا کر بہکا کر آپ نے جو انڈسپلوم کا ایٹموسپیر کریٹ کیا اور بچوں میں بچوں میں بڑے سائلنڈ وری میں آپ نے پولرائز کہنے کی کوشش کی آپ کو بتا تھا کہ کانٹوم سر کی پریزنس میں ایسے نہیں چلے گا اور آپ نے ان کو ہماری ممبرز کو بولا کہ سر کو آنے نہیں دو یاد کرو یہ وہی سی بیچ ہے نا جس نے آپ کو پہلے مانا نہیں تھا اگر سی بیچ والا کوئی سون سن لے وہ یاد کر لے اس بیلڈنگ میں جب میں کلاس میں آپ کے ساتھ آیا تھا جب میں نے بولا تھا میری بروسے پر سر بھی پڑھو یاد کر لو ہو سکتا تھا دوسرا کوئی سر ہرڈ بھی ہوا ہوگا لیکن میں نے آپ کی سپورٹ میں وہاں پہ کیا اور پھر بچوں نے میری بروسے پر بروسہ کر کر آپ کو کلاس پہ آ دے دیا یہ وہ گریب یہ بھی گریب منٹلٹی ہے تھوڑا احساس دلانا کہاں آپ نے آپ کو ایک ساتھ غلط کیا اچھے ٹھیک ہے کہ میں نے جب قیاب کلیبریشن میں اس سائیڈ سے فیزیکس کے ویڈیو بنائے گئے مجھے لگتا آپ بہت پیچھے رہ رہے ہیں میں نے نہیں بولا چلو میں خود تو بہت بہت بزی ہوں ادھر کاموں میں انہیس چھوٹ کے ائرمیسٹریشن کاموں میں کلاس میں باکہ ایک پولسیز ہیں میں نے اپنی طرف سے آپ کو بیجا آگے جاؤ اور یہ میں بولوں آپ نے ایک ہی لیکچر وہاں پر آپ نے وہاں ایک ہی لیکچر ریکارڈ کی دو ٹس سیریز کے آپ نے کئی ہوپ کی بات ہے یہ تو ایکنومک سپورٹ ہے جس کا آپ انداز نہیں کر سکتے یہ کلاس میں سپورٹ جس کا انداز نہیں کر سکتے آپ کو میں نے چھے بیٹس پر حوالے کیے پورے بیٹس یہ وہ روزہ کر کے جیسے کالنڈ امجر خود وہاں پر ہے اور آپ کو لگا کہ بڑا پلیٹ فارم پر سار وہاں ہے نہیں آپ بچوں کے ساتھ ایسے کھیل ہوگے بارگنی نہیں کھیل ہوگے کب تک let me explode you here احساس نہیں ہے اس بات کو آپ کو آپ وہی ہیں نا جیسے دن آپ نے مجھے یہ بھی پتا تھا مجھے اس دن میں نام بولتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بولوں گا بڑا لگ گئے یہ بات آپ کو جیسے دن آپ امپلس یہاں آئے تھے آپی سینٹر سے سو کالڈ آپی سینٹر سے برلینٹ سون دا پران اس کا آئیٹ ہی تھا اس کو کالک کال کرنا کال کرنا آپ کے فیس بک پر ابھی بھی اس کا فوٹو ہے اس کو لکھا تھا آئے ایٹن ٹاپر میں بللہ اور بللہ کیا رہا ہوں جا کے اس کو پوچھتا اس نے وہ اس دن کہا تھا سر کس کول آ رہا ہے آپ نے ساتھ یہ تو آپ کی فیزکس فیزکس میچنگ میں کئی ایکزشنی ہو رہا ہے آپ اپنی ڈپارمنٹ کی ریپٹیشن کھا کم کر رہے ہیں پرہن کے الفاظ ہیں اور گواہ ہے اس کے سلمان بھائی جس کے ہسٹل میں بڑیتا تھا تو میں نے تب بھی ان کو بولا نہیں چلو ہم گروہ کریں گے آپ کو سپورٹ کیا اب یہ دوسرا مومنٹ ہے جب اس سال کا ایلن سرنگر کا ٹاپر نومان جس کا نام تھا جس نے ایڈویشن والوں کو کال کی تھی میں نے تب بھی آپ کو چھپایا تب بھی آپ کو ڈیفینڈ کیا جب اس نے مجھے آپ ٹش سیریز کا یہ والا ویڈیو درہ دیکھئے گا یہی وہ ویڈیو ہے دو ہی ٹش سیریز کے انٹریکشن چڑھا ہوگا آپ کو یہ بھی ریوائنٹ کر رہا ہوں گا میں جو اپنی ریسنٹ بورڈ کے لئے بورڈ میں تو کوئی کانسوٹی ڈسکس نہیں کرنا تھا بورڈ کے ایک ایک ویڈیو میں آپ کو چار چار گلتیاں اور میں آپ کو ریوائنٹ کر رہا ہوں گا اگر اس لیول پر میٹھوں گا آپ کے ایک بات بات میں بھی دو گلتیاں نکالی جا سکتی اور وہ ادنا سرون جس کو فیزکس کا تھوڑا کچھ پتا ہوگا اور آج کی لیکچر میں تھوڑا آپ کو میں اپنی آوقات فیزکس کی دکھاتا ہو تھوڑا ای لیٹل بیٹ مجھے یہ بولو اس کو اس ویڈیو کو میں پہلے پلے کرتا ہوں پہلے سنیے گا آپ نے الفاظ یہ وہ ہے جو نومان نے مجھے بیجی تھی اور پوری کائیوب کی ریپٹیشن کی بات اس ٹیم تھی ایلن کا ٹاپ اور اس سال نومان جو تھا ایلن یہاں نوگام کا دیکھئے گا اور یہ بھی میں بولوں گا ایجاز صاحب کو میسیج بیجی تھی ایڈیو شد جو تھے ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چڑھ رہا ہے ہوا بھی نہیں ہے فیزکس کی سہی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاف ایریاز ہے وہ کس کا ہے ایلن کا ہے ریزن کیا دے رہے آپ یہ کیا ریزن ہے بھئی سمجھو سمجھو ریزن کیا سیکھو یہ ہمارا سن ہے یہ یہاں سن ہے اور یہ پلانیٹ ہے ایلیپٹکل آرورٹ پہ جا رہا ہے اس پلانٹ پہ گریزن فورس ادھر ہوگا اور اس کا جو ریڈیس ویکٹر ہے وہ ادھر ہے ر اور ایف میں انگل وانیٹی ہے اور ٹورک جو آئے گا ر کراس ایف آئے گا ر ایف سائن اف وانیٹی اور ر ایف سائن اف وانیٹی ہوتا وہ زیرو ٹورک زیرو ہے اور وہی نو ٹورک اس ایکول ڈیل بی ڈیٹی میں ٹورک زیرو اور یہ کہنا میں نے نیٹ فورس ایزیرو ہاں یہاں بات کہہ سکتے ہیں سر مجھے سیپ آف ٹنگ ہو گیا کہ میں نے کہا ایکسٹرون فورس ایکسٹرون فورس ایزیرو مجھے کہنا تھا ایکسٹرون ٹورک ایزیرو نہیں وہ لنگیز بھی غلط ہوتی ہے بہانہ نہیں بول سکتے ہیں آپ پر پھر ایسا بولنا تھا ٹورک ٹورک عجیب و قریب ہے اس پہ بھی آپ کو میں نے ڈیفنڈ کیا سر یہ کائی ہوپ کی تھوڑی کہانی بولتا ہوں پھر کائی ہوپ جس دن ٹوٹ گیا ٹوٹنے کے بعد یہ کیا بولو مجھے خال بی جو میں نے پہلے سے پڑھایا تھا اس کا خال جی ٹو بیچ کہا جاتا ہے اور جا آپ نے ایک دن اس بات کا میرے شیئر کی ساری بچے جو اچھے گرلز میں یو جولی جو اس کیمپس میں تھے وہ زیادہ اسی بیچ میں ہیں یعنی مجھے لگا کافر تمنہ نہیں اس کو پڑھائنے کی اور ان بچوں کو بولو میں نے آپ کو ایک دن کلاس یاد رکھو میں نے کلاس میں ایک دن بلایا تھا آپ کو آپ کے پہلے تاریفی کی انکوریز کرنے کے لیے انکوریز کا مطلب نہیں ہے کہ اچھ لوگے کبھی بڑا کھلاڑی جو ہوگا وہ چھوٹے بچوں کو دوڑتے وقت اپنے گھسلوں کر آگے جانے کا موقع ملتا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو یہ نہ لگے کہ وہ بڑے کھلاڑی سے آگے جانے لگے گا یہ اس کی سبریت اس کا تحمل ہے اس کی سٹاریز یہ ہے کہ انکوریز کرنے کے لیے کبھی ایسا کرتا تھا اور میں نے تب بھی ان بچوں میں آپ کے ریسپیٹر کہ آپ کو کلاس میں بلایا ہے ان بچوں کو ریمائنڈ ہو جائے گا اور میں نے بلا تھا سار یہ چپٹر اس کے بعد آپ کو پڑھائیں گے اور یاد مجھے یاد یہ بھی بھی ایسی چم کا نام لیا تھا اور پھر کائیو ٹوڑ گیا ٹوٹنے کے بعد ان دو کو جو پرسنٹیج ہولڈر سے آپ کی یہ تمنہ تھی نا یہ تمنہ تھی نا کہ میں بھی پرسنٹیج ہولڈر بنو آپ کو یہ نہیں پتا میں نے آپ کے لیے کیا کیا آپ وہی ہیں نا جس نے مجھے یہ کہا تھا میری ماں بہت خوش ہوئی ہے جب انہیں نے سنایا کہ آپ عمر سار کو بھی پرسنٹ ہولڈر بنائے یعنی یہاں میں ایک پاتھ صاف کرو آپ واپس نہیں آتے آپ اس ٹائم بھی پینک سو کے ہاں بک جاتے پرسنٹیج ہولڈر اور پارٹلشپ گین کرنے کے لیے اس بار گیننگ میں ہوپ نے آپ ہوچ ٹائم جیتا ہے یعنی آپ کو پینک سو کھیرید گیا جب آپ کے لائیلٹی کی بات تھی آپ کو ہوپ کے ساتھ آنا تھا جس نے آپ پہ اتنے اتنا اچھا ورک کیا تھا اتنا اچھا سلوک کیا جو زندگی میں آپ کو آپ نہیں بول سکتے ہیں تو اس ٹائم آپ آئے ہیں پھر عجیب بات ہے آپ لانگری چینج کرنے لگے اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا آپ کو کچھ انویسٹ کرنا ہے چلو چھوڑو انویسٹی بھی تب بھی ہم پارٹنرز ریڈی تھے چلو آئیس ہی نہیں بردہ رلیشنس پہ چھوڑو میں نے فیدو سار کو تب بھی کہتا مجھے بہت برا لگے گا عمر سر اس سرکل سے باہر اگر رہے گا عمر سر آپ کو عرشاہ سر کے برابر رکھا گیا تھا ہوپ میں چار کے بعد سب سے ہیسٹ پوزشن میں تھی وہ عرشاہ سر کے تھی عرشاہ سر کہوں سالو سے پلیٹ فارم ہوپ بگننگ سے ہوپ میں ہے نا آپ کو پتا ہے آپ کو اس کے برابر لینے کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے دیا اور آپ کو یہ لگا اوزوران آپ کے دوست کو یوں لگا کہ سیشن پیشے ہو گیا سیشن پیشے ہو گیا ابھی تک آپ کے دوسری دوستوں نے میں آپ تو ورڈس میں نہیں بولو گا کتنا ایمونٹ لیا وہ تو خود آپ جانتے ہیں نا اب آپ کو یہ لگا اور آپ کو ان کی پالسی سے یہ لگا کہ سیشن پیشے ہو گیا رینٹڈ بیلڈنگز بہت ہے کائیوب کلیوریشن میں دونوں سینٹرز نے چاہے وہاں ہوں یہاں ہوں بڑی ایڈویٹریزن و آپس کرنی تھی اور دونوں نے اچھا اس لیے کیا تھا اس سے پہلے وہ مکشر میں کام کر رہے تھے اپنی انڈیجول ایڈنٹی کو گین کرنے کے لیے لوگوں کو بولنے کے لیے انہوں نے ایسا کہا ٹھیک کیا بیلڈنگز لی انہوں نے لی ہم نے لی اور آپ کو یوں لگا کرزہ بہت چڑنے لگا آپ کو یوں لگا مہاری سیشن ہو گیا آپ کو یوں لگا کوئی پینستہ چھے مند کھانے کے لیے اور یہ بھی میں بولوں گا کائیوب کے ٹوٹنے کے بعد کوئی پینستہ ساری پینستہ اسی میں لگے تب بھی اگر کسی ٹیچر نے پینستہ چھے پینستہ لیا وہ آپ ہی صرف اکیل آپ ہو میں نے نہیں لیا میں نے کر چکا کر انہ چھوٹ کو انہ چھوٹ کو وہاں ڈونیٹ کیا لیکن آپ وہ جسے انہ چھوٹ ہیں اس ٹائم پینستے لی باقیوں نے بھی ڈونیٹ کیا اور آپ نے اس ٹائم بھی پینستے لیا اگر آپ پرسنٹیج ہولٹر ہو دیا آپ کو وہاں ڈونیٹ کرنا تھا چلو وہ ایڈونیٹ گہشن آپ کو ہو پینے دیا اور مجھے یہ بولو نا عمر صاحب یہ مجھے بولو نا آپ کو یہ لگا کہ چھے منس بریک میں کوئی پینستہ نہیں آئے گا اس دوران اگر کسی جگہ دولہ کوئی زیادہ دے گئے چلو باغ جاتے ہیں اور کبھی یہ بہانہ مجھے دکھ نہیں ہے حق ہے ہر انسان کو اپنے جگہ اپنے لئے بہتر سوچنا ہے لیکن جو انڈاز آپ کھا تھا تین مہینے ڈسٹرب کرنا کبھی یہ بہانہ کبھی وہ میٹنگ کبھی وہ میری انرجی ہم نے آپ تو کیا تھا آپ نے تو آرڑی آپ آرڑی برک چکے تھے اور بالوں پہ تیل لگا کے آتے تھے آپ کو پتھائیں کانٹوپسر کے ان تینوں حالات کیا تھی ایموشنل واپستگی ہے انہشور کے ساتھ انہشوری فیملی کے ساتھ شوش کے ساتھ اور لوگ ان پیرنٹس کے ٹرسٹ کے ساتھ اور آپ کے ایسے کھلوڑ کرو گے اور کبھی یہ بہان مجھے اس بات پہ دکھ نہیں ہے کہ آپ چلے گئے مجھے اس بات پہ دکھ ہے جس پوششن میں آپ نے انہشور کو کبھی یہ بولا کبھی یہ بولا اور یہاں سے آپ ہیوزن نام کا نام بول رہے ہو یہاں ریپیٹر بیعت چڑھ رہے ہوں گے کونسا طریقہ ہے ریپیٹر بیعت چڑھ رہا ہے نا اور وہاں سے ہیوزن نام آپ خوڑنگ چڑھا رہے اور مجھے پتا کن کے شاعروں پر آپ نے چڑھایا تھے اور یہ بھی مجھے پتا تھے آپ کے اوقات اتنے نہیں آپ باہر جا کے باہر کیونکہ آپ آپ ہیں آپ سونڈ سنوڈیئرز کنٹینوسی فیڈرز لیکن اور بڑا فقر ہے کبھی ایک انہشورٹ کی بارت یہ چہرے میں کیسے آپ بدلتے ہیں کبھی یہ کبھی وہ فقر کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میری نسیت یہاں جگہ ہے جس بندے کے پاس اس ٹائمہ بوجود موجود ہے اس نے بہت مہنت اس نے شک کے لیے کی ہے اس نے شک کے لیے اب مہربانی کر مہربانی کر کے میری نسیت ہے اس باپار کو اس سے کنٹینوسیت کریے گا آپ کو رک جانا ایک دے گا اور آپ کو مس کنسپچن ہوئے ہیں میں آپ کو تھوڑے بتاؤں گا تو سمجھ کیا رہا آپ کو میں تھوڑا آپ کو آپ نے لٹل بٹ مجھے پتہ ہے فیزکس آپ نے زندگی میں کبھی پڑھی نہیں چھوڑی چھوڑی بکس کر کر موبائل میں سامنے آ کر آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر کہ آپ کے بلندرز ہیں ایسے بلندرز جو اگر کسی کو پتا چاہیے شاید پڑے پڑے دروازہ بند ہو جائیں میں بڑے بلندرز کی دل بات کروں گا پھر چھوڑی چھوڑی بات چھوڑو یہ تو کلپس آپ کے بورڈ لیکچرز میں تھوڑی کوئی کنسپٹ کے دور پھر تو بوچھاڑ ہو جائے گی ملک آپ کے بورڈ لیکچر کے دور ہر لیکچر بھی چار پنچ پنچ گلتیا ہے یعنی اگر اس پہ کوئی آئے گیا تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں سکتے آپ فیزکس ٹیچر کے سامنے پنچ 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 ہلنے سکتے ٹھیک ہے چھوڑی بچے ان بچاروں کو بیلا لے کر کچھ کورکولیٹ ٹائپ فیزکس پڑھا کر کچھ چاکلیٹ ٹائپ فیزکس کر رہے ہو جوکس دے کر آپ ان کو بیانا تو سکتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا بلو ہوں گا آپ کو کتنی بلندرز کی ہے تیل می یہاں دیکھئے گا یہ میں یاد رکھئے گا کس نے آپ کی بورڈ کی کلپس جوری سنٹھ پڑھائی تھی پہلے فیلد زیرو پھر بڑڑا بڑڑا میکسیمم سکے بڑھ رہے ہو پھر پہ اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی ایسے ہوگا فیلد بڑھے گا پھر ایسے ہوگا اور ایک ایسی ڈسنس ہے جہاں پہ آپ کو رین کا پاسٹوڑی چارج رین ایسی جگہ جب پھر ایسے ہوگا آپ کے پاسٹوڑی چارج رین چارج رین ایسی رین کا رین کا رین پہ ادھر ہے اور اس رنگ اور سینٹر آف درنگ پہ اور انفیٹ پہ فیلڈ ہوگا 0 اور 0 سینٹر پہ 0 0 اور 0 کے بیش میکسم ہوگا جو آپ کو روٹ میں آپ کیسے بنے گا آپ سی تو میں آپ کو آپ سی یہ تاؤگا نہیں کر رہا ہوں آپ اس قرارڈ ایک بنایا لیکن آپ کا جو فائنل ورجن ہے فائنل سینس ہے کبھی آپ کو گلتی ہو رہی ہے اور آپ یہاں سے بنا رہے گراف ادھر یہاں سے بنا گراف ادھر کہاں کی بات کہاں کی بات ہے یہ تو صاحب دیکھتا ہے آپ گرافز کی ہوا بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہاں گلت ہے میکنزم کے گرافز آپ کے سی ہی ہے آپ کے گریوٹیشن گرافز سی ہی ہے پوائنٹ چارس کی گرافز آپ ڈال نہیں سکتے ہیں گریوٹیشن میں ماسز کی گرافز آپ نہیں ڈال سکتے ہیں اب یہ مجھے بھولو میں سمجھاتا ہوں آپ سیکھو یہاں جو یہاں فیلڈ کا گراف ہے سائن کنونشن ہے اگر پوزٹو ایکسیز سے ہم جائے پوزٹو ایکسیز سے آپ جاؤ گے تو فیلڈ آپ لائن کے ابو بنائے گا تو فیلڈ یہ ہے اور جب یہاں فیلڈ کی درشن نگیٹو ایکسیز میں ہے تو آپ کو ڈال نوڈ جانا پڑے گا تو گراف ایسی آئے گا اگر یہاں پر ایسی آئے گا تو یہاں ڈال نوڈ سے ایسی آئے گا ہاں آپ نے سائن کنونشن خود سے اٹکے نہیں آپ سائن کنونشن چینج کرو نا اب گلٹا کر لو لیکن ایک بار دیفنیٹلی ہے ایک سائیڈ میں ادھر ہے ایک سائیڈ میں اپوزٹ ہے یعنی اگر ایک سائیڈ میں اوپر ہے اگر دوسرے سائیڈ میں نیچے رہنا ہے تو پھر اگر سائن کنونشن روڈ کرو گے گراف ایسی بنیے گا اس سائیڈ میں پوزٹو بناو گے اس سائیڈ میں نگیٹو اور آپ یہاں سوال کرتے ہیں سر میں نے کہاں پوزٹو چارجر رنگ لی لوگوں نے نگیٹو چارجر رنگ نگیٹو چارجر رنگ کا فیلڈ اس سائیڈ میں ادھر ہوگا اس سائیڈ میں ادھر ہوگا تب ہی ڈررکشن اپوزٹ ہے نا ڈررکشن اپوزٹ کا مطلب ہے یہاں پر بھی ایک ایو دیکسیز ہوگی اور بلو دیکسیز ہوگی سیکھا کرو ان باتوں کو یہ ایسی بلینڈر ہے کہہ کہا نہیں ایک الفاظ ہی نہیں ہے نیکسٹ چیز میں آپ کو سمجھاتا کچھ میجر گلتیاں ملے مائنر تو مائنر تو میں نہیں کہوں گا ملے اگر فیزیس کی سینس کی لنگویج تھی وہ تو آپ کے ہر بات میں ہر لیکچر میں کتھیں گلتیاں اور وہ بھی بورڈ کی لیکچرز میں نیکسٹ ویڈیو پر میں آؤں کلپس میں اور یہ آپ کی بورڈ کی کلپس ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہ کیا آپ نے پڑھایا یہاں پہ کیا آپ کی ریجن میں کیا آپ کی چارج نے کوئلام اس کا ایک ترسول کے بارے دوری ہے آہ تو کیو بل کیو تھی پہ فورس لگایا گا مالو یہ لائٹ چارج ہے تو رپیل کریں گے کیو بل کیو تھی پہ فورس لگایا گا this will be فورس on second what is فورس on second you are to first اگر وہ ہی ہوگا KQ but یہ فورس کی دائرشن یہ ہونٹ کونٹ میکٹر ساتھ لکھیں گے آر کیا but فورس ادھر ہے یعنی 1 سے 2 تو R gap مالی 2 دیکھن کیوں بول کو 2 پہ کتنا فورس لگائے گا KQ1 2 2 پہ دیکھ آپ نے کیا پہلے آپ نے R1 تو R2 دیکھنے without push پہلے آپ پہلے آپ کو پہلے 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 چاہتے ہیں یہ R1 ہے push on vector ہے R2 ہے چلو کوئی بات نہیں پھر بھی لیتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے اس پہ force یہ 1 ہے یہ 2 ہے اس پہ force اس direction میں ہوگا یعنی یہ force on 1 two ہے یہ direction کونسی ہے tell me یہ تو اگر میں یہاں سے ادھر لوں اس ڈیریکشن میں ایکٹ ہو رہا ہے اور یہ ڈیریکشن جو ہے آپ ذرا آپ ذرا دیکھئے گا یہ r2 ہے اور اس کو معنو something r2 پلس something is equal to r1 تو something is equal to r1 minus r2 تو something is equal to r12 تو یہ ڈیریکشن r12 کی ہے یعنی جو f12 میں آئے گا 1 by 4 by epsilon not یا آپ کے لکھو پھر q1 q2 by distance r square ملٹپلے آئے گا r12 unit vector آپ نے لکھا 2,1 پھر جہاں 1,2,1 تھا وہاں 1,2 لکھا ٹھیک ہے slip up time ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو بہت کو explain کر رہے ہو اب لوجیکلی غلط چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے direction کا اندازہ بھی آپ کو نہیں ہے کیسے بلندر سے ٹھیک ہے مجھے یاد مجھے بتا آپ کو کہ یہ غلطی کیا ہوئی ہے آپ نے گریوٹیشن میں یہ غلطہ یاد رکھا ہے کہ وہاں ایٹریکشن ہے تو آپ کے بات سے ہی ہوتی ہے اگر یہ ایٹریکشن اگر یہ ایک پاستو دوسرے نگیٹ ہوتی ہے تب ہی میں بولوں گا تب تو ڈیریکشن تب آپ بولوں کہ ساتھ پھر تو صحیح ہے تب ڈیریکشن اور پورس یہ نہیں ہوتے جو آپ نے دکھائے اور ایک بات آپ کو میں یاد لاتا ہوں یہ میجر بلندر سے امر صاحب میجر بلندر سے ایس بیدر چھوڑا سمجھنے کی کوشش کرلو اور چھوڑا دے ایکسائیڈ ہوڑا آپ کو دیکھو ہم کہاں لائے کر رہے ہوں اور میں خود کوئی خلتگنگ بلند ہوں چھوٹا سائل بڑھتا ہے چھوٹا سائل بھی لیم دیکھو مر صاحب یہ میں نے کچھ نمون ہی دکھائی تھی آپ کو تاکہ آپ کو اپنی ریال پوششن سمجھائی ٹھیک ہے میں آپ کو ٹھیک ٹیچر مانتا ہوں اچھے ٹیچر ہے ایسے ٹھیک ٹیچر ہے ایسے ٹھیک ٹیچر ہے بہت آپ آپ پوششن سمجھ ریالائیز آپ ایکچوال پوششن آپ گلس بھی میمین میں رہ کر بار بار دونکھا دونکھا مد یا کرو یہ دو تین کلپس اور پہلے دو کلپس پانچ کلپس میں نے آپ کو دی ہے چار پانچ کلپس جو میجر بلندرس ہے اور یہاں ای لائن آف سیریز آف میجر بلندرس ہے جو آپ نے اسی سال ٹوئنٹی ٹو کے ٹویلتھ بورڈ ایگزامنیشن جو آپ کی یوٹیوب چینل پر فولڈ رو بنا ہوا ہے آپ چاہے تو اس کو ریل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس کے لئے سارے موجود ہیں اب ساروں کو ٹائم ٹائم کو سیئب کرنے کے لئے میں ایڈرس کرتا ہوں بتاتا ہوں کون کسی بلندرس اور وہ بھی بورڈ کی یعنی میرے پاس ایک فیزیکس کا ایکسپورٹ بیٹھا تھا میرے ساتھ دوست میرے تھے وہ کہہ رہا تھا یہ بندہ آپ اس کو ایکسپورٹ کیوں کر رہے جو ویکٹر سے بھی جن کی گلتیاں نکلے آپ اسے کی ایکسپورٹ کر سکتا سجادہ بھائی آپ کن کا جواب دے رہے کن چیزوں کا جواب دے رہا میں انہوں کو بولاتا اس کو میں تھوڑا ایکچوال اس کو ٹریک پلانے کے لئے اس کی فیچر میں اس کے فائدے کے لئے میں بات کرتا ہوں یہ وہ بات ہے جب آپ نے جب آپ نے پولاریشن گلت بولا ہے پولاریشن آپ نے کیا بولا ہے اس میں الیکٹر فیلڈ کو ریشٹٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک ہی پلان میں جائے وہ تو ہوتا ہے لینیرلی پولاریزن پولاریشن ہوتا ہے الیکٹر فیلڈ ویکٹر جو ہے وہ وائب نٹ کرے اونلی اونڈ دریکشن وائب نٹ کرے every instant, at different instant's, it can change directions, so concept of elliptical polarization اور circle of polarization وہ ہی تہاتا ہے, تو آپ کے definition of polarization basic definition ہی پتہ نہیں ہے, کہ fundamental, اس سے یہ پتہ چلا آپ کا wave world بھی ویک ہے, لو جس کو ویکٹر بھی ویک ہوں گے ویوہر سے تو اس کے تاؤکہ ہے نہیں, ابھی میں پولاریشن میں آپ کو دوسرے لگا پکڑتا ہوں, آپ نے بریویسٹ علاہ میں کیا ہے, ریفلیکٹڈ ویو جو ریفلیکٹڈ ویو جو آئی تھی, اس میں آپ نے plane of the board, electric field vector ڈالے ہے اور پرپینڈکول لیکن وہاں اٹھا ہے, وہاں جو plane of vibration رہتا ہے نا, وہ پرپینڈکولا plane of board رہتا ہے اور plane of polarization وہاں پر plane of the board بنتا ہے, وہاں آپ نے آپ بلکل انتے رہے ہیں اور وہاں فکر کے ساتھ آپ کہہیں کہ I can prove it ہوں, بھائی صلوح یہ ایک ایک امپرک law ہے, you can verify this law, you can never prove it, why it happens, and ten of 쉑 فی پر نکل محاندرہ you can verify it but you can never say that why the reflected wave is you cannot explain, ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹر ڈائپول کی ڈیفنشن بھی یاد رکھو، الیکٹر ڈائپول میں آپ نے چارجز دو کر رکھا ہے، اور کہتے ہو اور لکھ بھی رہے ہو اور بڑے فکر کے ساتھ، عجیب بات ہے فکر کے ساتھ اب وہاں گلت کہہ رہے ہو، کہ یہ وہ الیکٹر فیلڈ، یہ الیکٹر چارجز جن کا مگنیچوڈ سیم ہوگا اور اپوزیٹ سائن ہوگا، اگر وہ سیپریٹ ہوں گے، ہیڈیفن اٹم کیا پھر الیکٹر ڈائپول ہے؟ وہ تو دو الیکٹر ڈائپول ہے، اپوزیٹ ہے، اور یاد رکھے گا، سمجھو، سیکھو، ان کا سینٹرہ ماں سپریٹ ہونا چاہیے، آپ نے جو فیلڈ لائنز یہاں بنائی ہیں، فیلڈ لائنز، فیلڈ لائنز میں جو آپ کو لیٹر پرشل ڈالنا تھا، الیکٹ فیلڈ لائنز یہاں اس کلیپ، نیکسٹ کلیپ میں، اور ایک کلیپ بھو رہا ہوں میں، الیکٹر فیلڈ لائنز تو سٹریٹ جانی چاہیے اور لیٹر پرشل کو ایسی ملنا چاہیے، آپ ان کو ایسی کرتے ہو جیسے کہ جیسے ان کو کوئی پول کراس کرنا ہے، یہ کہاں سے یہ جو میٹری سیکھے آپ نے، اور آپ کہوں گے جو میٹری میں کچھ بھی بنایا جا ساکتا ہے، اور دوسری جگہ، دو الگ الگ چارجز میں، آپ یہاں سے پولشل چارجز اٹھاتے ہیں، وہ سیمیٹرک بنیں گے، یہاں ضرور بنیں گے، جب ان کا مگریچوٹ سیم ہوگا، شیپ سیمیٹرک بنیں گے، اور آپ نے بولا کہ ایک سوال دکھاؤں گا، اس کلیپ میں، نیکسٹ کلیپ میں موجود ہے، پھر آپ ایدر سے لے رہو، ایدر سے لے رہو، یہاں دکھنا اس کیسے میں سیمیٹرک نہیں بنیں گے، وہاں بھی آپ کی گلتیاں ہیں، کیا بولوں، میں اتنا دکھی آپ کی گلتیاں سے ہوا، میں نے کسی آپ کی کلیپ، آپ کو بہت کلوز ہے، مجھے پتا تھا آپ تک بات پہنچے گے، آپ تھوڑا سمبل جاؤ گے، آپ تھوڑا ایکسائیٹیڈ موڈی مجھے نظر آ رہے تھے، اور یہ بھی مجھے، اس بات کا مجھے احساس تب ہی ہوا، جب آپ نے پھر بورڑ کے دورہ نہیں، بورڑ کا انگپورنٹ کوشن ڈی براغ لیوے ہے، پھر اس کا، یہ بات آیا ہے، مجھے بتا ہے کہ وہ چھوڑا ہے، یہ بات آیا ہے، مجھے بتا ہے دیو براغ لیوے، آپ نے لیوے، 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 جب آپ کی کانوں میں یہ گیا، آپ کا، سار نے آپ کے بارے میں ویڈیوز ایک دو دیکھی اور یہ گلتیاں پوائنٹ کیا، مجھے بتا تھا اس وقت آپ کی کونفیڈیوز چکنا چورو سی ٹم ہوئی ہوگی، اب، کیا میں بولوں، کس لیکچر میں آپ کی گلتیاں ہیں، اگر میں میجر گلتیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر مینر گلتیاں ہیں، فیزیکس کی سینس میں، یعنی جس کو فیزیکس کا تھوڑا حساس مزاج ہو، فیزیکس کا آدھنا سنت ہو کر میں کہہ رہا ہوں، آپ کے بورڑ کے لیکچر میں اتنی بلندرز ہیں، تو باقی کونسپچول ڈسپلی کروکے، تو مجھے نے کہا آپ بچا جاؤ گے، آپ تو، ریٹائرمنٹ ڈال ہوگی، اس فیلس سے، پھر بھی میں یاد ہے کہ، میں انکوریج کروں آپ کو، اپنی آوقات میں رو، انہوں کا مت دیا کرو، بچوں کے ساتھ مت کھیلو، انہشکس سے مت کھیلو، گناہ ہے، قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی، دنیا میں تو پکڑ ہوگی، کیا کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، آپ کو بچے ہی لینے تھی، مجھے بولا تھا، میں بچوں کو بولتا ہے، اس کے پاس جاؤ، کیوں آپ کی زندگی میں، آپ تک کسی بچی نے آپ کو، پھالو ہی نہیں کیا، آپ کو زندگی نے ایک اچھا موقع دیا تھا، ایک ادنا فیزیکس ٹلونڈ کے ساتھ، جس نے پانچ سو سے زیادہ ڈاکٹرز بنایا، ایک اچھا پلیٹ فارم شیئر کرنے کا موقع ملا، اور جس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا، جس نے سب کچھ آپ کے حوالے کیا تھا، ادھر ادھر آپ کو سپورٹ کر رہا تھا، آپ کو شعباش ہی دے رہا تھا، ڈازن مین آپ کو ایسی دنکھیں دیتے گئے ہو، اور پھر بھی بول رہا ہے، آپ نے ہمیرے ساتھ غلط ہے، غلط یہ لینگویج یوز مت کرو، میں تو چھوڑو، اینا چھوڑ کے احسانات زندگی بھر آپ پر نہیں اتر سکتے، اور مجھے پتا کن کی اشاروں پاپ ایسے کر رہے ہیں، جو دو دوستو آپ کے ہیں، ایک کا ریسپیٹ سٹل میرے دل میں، ریسپیٹ میں یہ تینوں کو ہے، لیکن ایک کے بارے میں زیادہ نہیں، میں کہہ سکتا ہوں، جو دوسرا ہے نا، جس نے سمو سے ایک موحل پروڈوس کیا تھا، انہ شوٹ میں، ان کو بولنا اور میرا بولنا، میں یہ نہیں بولوں گا، اس کے لئے کیا کہا، پھر کہانیاں لکھی بڑھیں گے، اس کا ضمیر یہ باتیں سن کر، اگر بیدار ہو جائے گا، تو مر سکتا ہے یہ باتیں سن کر، میں ان پیادوں کو کہوں گا نہیں، بس، انڈسپیٹ کا محول اتنا کرتا، سمجھ کیا رکھا تھا، اس میں بجے بولو، دو تین چپٹر، دو تین، وہ بھی پانچ چھے مہینے مول کنسو، اس کے اللہ پڑھتا، آتا کیا اس کو کمیسٹری میں، میرا اپن چیلنج اور ریکارڈ کرنا، ریکارڈ کرنا اپن چیلنج ہے، یا ایسی نہیں تو، کیا محول بنا کے رکھا ہے، کوئی بھی چپٹ رہا ہوں، کنسپٹ، رڈاکس، ثرمو دینمکس، پہلے تھرمو دینمکس، پہلے تھرمو دینمکس بھی سامجھ کہاں آتی ہوگی، کانیٹکس، کوئی بھی کیمسٹری، اپن لی میں کہہ رہا ہوں، وہ نمیریکل کا سٹ کوئی بھی بنا کے دائے، کوئی بھی جہاں سے لے، اور میں اس کو ساتھ دن دیتا ہوں، اور اپن لی میں یہاں چیلنج ہے، میں یہاں سے بنا کے دوں گا، ہنڈرڈ میں سے، ہنڈرڈ نمیریکل سیٹ، ہنڈرڈ میں سے، اگر دو سالو ہو جائیں گے، تب بھی میں اس فیلڈ سے سانیاس لوں گا، وہ آتا ہے کیا، کہ سوال بھائی، ایز ای تیچر، اپنی حدود میں رو، دوکا مد دیا کرو، آپ کو بچے ضرورت ہے، آپ کو کسی جگہا شو کرنا ہے کہ آپ نے کچھ، ان کو دوک چار بچے دی ہے، پلے پیر، پلے بولڈلی، تو ایسی، مد کیلہ کرو، واقعی، ایک دو دوست نے مجھے کہا بھی تھا، سر آپ اتنا یہ باتیں کہہ کر، اصلا میں کنوے کیا کرنا چاہتے ہیں، کس کے بارے میں آپ سٹیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی پوزیشن تو بیکیا ہے، میں نے کہا، چھوٹا سا آدناس رونڈ ہو، پھر میں میں اپنے بھائی کو ایمیسیج دینا چاہتا تھا، اگر آپ کو زندگی میں آگے جانا ہے، دنکھا بازی چھوڑو، بچوں کے کیلے کے ساتھ کھلوار چھوڑو، پیرنٹس کی نظروں میں جو ٹیچر کا مقام ایسی گر رہا ہے نا، کہاں معاف کر سکتی ہے، ایجکیشن فیلڈ، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گے، آئندہ آپ کھایا رکھو گے اور یاد رکھ لینا، میں آن ریکارڈ، یہ میں آپ کو تھوڑا لیٹل بیٹ بولتا ہوں، آپ کو تھوڑا ٹریک پہ اور، اور ریکارڈ بور رہا ہوں، اگر آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ وہ اپنے غلط کیا، اپنے ویڈیو بناو، اپنے ویڈیو بناو، اپنے ویڈیو بناو، برنا نہیں کیا، تو یہ، بچوں کے تھرو، ان، بکے ہیوے لوگوں کے تھرو، بچوں کو، میری جیسے لوگوں پہ، یہ مطلعہ پھر مت کوشش کرنا، ہم نے تو اسی ایسی عزت کے ساتھ پڑھایا ہے، فیلڈ تو چھوڑو، اللہ کا کرم ہے، ہمیں پیرنٹس کے، جتنی سیلیکشن میں جن اللہ کو دی ہے، انہیں دلوں، دماغ پہ، ہم، ہماری جیسی، ہم، ہمارا، سایہ وہاں پر ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کتنا لائک کر رہے ہیں، ان کا کتنا بروس آم پہ ہے، یہ بروس آپ توڑ نہیں سکتے، میں، میں نے ہمیشہ سٹونٹس کو، ایسی بیلز بریدر، کبھی بھی، ایسی ٹیچر ٹھوڑا، ایسی بریدر پڑھایا ہے، جو میں نے گللز کو، ایسی سٹونٹ میری ہے ہی، میں ان کو بہن کی طرح ٹریٹ کیا ہمیشہ، میں نے پینلز لی ہے، بس آپ کو لگتا ہے، کہ آپ کی چالبازی سے، آپ اس ٹرش کو توڑ سکتے، قیامت کے صبح، چور ہو جاؤ گئے، سرچور ہو جاؤ گئے، آپ ہیں ہی نہیں، سامنے ہوتے، ایڈ آن ہوتے، کھڑا میں آپ کو دکھا تھا اور، لیکن اب، چلو، معافی کر دیتے ہیں، امید ہے آپ کو یہ باتیں، سمجھ ہوئے گا، آئند آپ خیار رکھو گے، واقعی میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے جائیں، یہ بھی دعا ہے، کہ آپ کو ایمانداری کے ساتھ آگے جانے کی توفیق دیں، واقعی،